اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج بنا رہے ہیں ہم بچوں اور بڑوں کو فیوریٹ چکن پیزا آپ ضرور ٹرائے کریے گا یقین ہے آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگی گی پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنا رہی ہم پیزا بنانے سے پہلے اس کا دو بنانا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے ڈو ڈو کے لیے چاہیے ہمیں سب سے پہلے سی وی چینی 1 ڈیبل سپون پانی نیم گرم ایک گلاس آئل 3 ڈیبل سپون میدہ 2 کپ اس پاودر 1 ڈیٹ ٹی سپون سب سے پہلے ہم میدے میں سال ڈالیں گے ڈیٹ ٹی سپون میں نے سال ڈالا ہے ڈیٹ ٹی سپون ڈیٹ ٹی سپون ڈیز پاودر ڈالا ہے ڈیٹ ٹی سپون ڈیٹ ٹی سپون شوگر ایڈ کی ہے جتنے بھی یہ پاودر پارم چیزیں تھیں ان کو اچھے سے میکس کر لیں گے اس کے پاودر یہ آئل ہے 3 ڈیبل سپون ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور اب اس کو ہم نیم گرم پانی سے گون لیں گے سوپ دو بنے گا تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالیں گے اور اس کو ہم گون لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے گون چکا ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں نورمل گھر کا ویسے اس کو گون دیں گے اور یہ دیکھیں سوپ دو بن چکا ہے اب نیچے ہم آئل لگائیں گے اوپر بھی اس کے آئل لگا دیں گے تھوڑا سا اب اس کو ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر اچھے سے کور کر کے اس کو رکھ دیں گے ہاں جی دیکھیں دو گھنٹے کے بعد آپ آٹا دیکھیں ڈبل رائز ہو چکا ہے ہمارا پیزا گردو ویڈی ہے جی اب پیزا بنانے کے لیے دوسری مین چیز چاہیے وہ ہے پیزا ساوس اب ہم پیزا ساوس بنائیں گے اس کے لیے ہم چاہیے ایک ٹیبل سپون چاک پیاز اس کے بعد ہاپ ٹی سپون کٹاوہ لہسن چاہیے اور گینو ہوئے ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون کٹی بھی مرچ ہے ہاپ ٹی سپون کسی بھی مرچ ہے سالٹ ہے ہاپ ٹی سپون دو ٹیبل سپون اس میں کیچپ ہے اور یہ میرے پاس چار بڑے چیماتر تھے چار ٹیماتروں کو چھیل کر میں نے ان کا پیس بنا لیا تھا سب سے پہلے پین میں ایک چمچ آئل ڈالیں گے اور اس میں پیاز اور کٹاوہ لہسن ڈال دیں گے اس کو اچھے سے فرائے کریں گے ہم تقریباً دو منٹ تک فرائے کریں گے اس کے بعد جو پیس بنائی تھی چیماتر کی وہ ڈال دیں گے ہم پھر اس کے بعد مسالے ہیں جس میں اورگینو ہیں ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون پسے بھی لال مرچ ہے پھوٹی بھی مرچ ہے نمک ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا سا میکس کریں گے اور اس کو تقریباً پانس سے دس منٹ تک کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے آہستہ آہستہ یہ پکے گا جب یہ گھاڑا ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ تقریباً ٹو سے ٹو چو ٹری ٹیبل سپون اس میں ٹومیٹو کیچے پیٹ کر دیں گے اس کو اچھا سا میکس کریں گے تھوڑی دیر ایک منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم ہماری یہ جو ٹومیٹو سوس ہے وہ ریڈی ہے اب دو چیزیں ہماری ریڈی ہو چکے اب بنایں گے ہم چکن ٹکا یہ سب سے ایزی ریسیپی ہے آپ اپنے طریقے سے کسی طریقے سے بنا سکتے ہیں میں صرف یہ کروں گی یہ میرے پاس لیمن ہے ایک لیمن کا جوس ہے یہ تقریباً ٹو پھٹی گیاں میرے پاس چکن ہے بھونلیس اس میں میں یہ سارے مسالے ڈال دوں گے جس میں ہے میرے پاس چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں پسیوی لال مرچ حلدی ہے ٹوارٹر ٹی سپون اور ٹوارٹر ٹی سپون ہی پسیوہ دھنیا ہے اور یہ ون ٹی سپون لہسیں ادھرکتا پیسٹ ہے لیمن تھا ایک ساری چیزیں ایک ساتھ مکس کر اس کو مرینیٹ کر لیں گے تھوڑی دھر کے لیے اور اس کے بعد اس میں میں تھوڑا سا یہ فوٹ کلر ہے وہ ڈال دیا ہے اب اس کو یادے گھنڈے کے لیے مرینیشن ڈرکھ دیں کر کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم پین میں ایک چم مچ ڈالیں گے اور پھر یہ جو چکن ہے اس میں ڈال کر اس کو پہلے ہم فرائے کریں گے جب اس یہ پھر ہو جائے گا ہم تھوڑا سا پھر آگی پھر Precise پھر نہ کھرا ہاں جی سب کچھ ہمارا ریڈی ہو جگہ ہے ڈو ریڈی ہے ماری چکن ٹکا ریڈی ہے اس کے بعد یہ کچھ ویجیبل سے کچھ رکھے ویقی بھی تھی ایک پیاس تا سکو چوپ کیا ہوا ہے یہ ہمارا چکن ٹکا ہے جو ریڈی ہو گیا تھا یہ پیزہ سوس ہے اور شملا میں چوپ کیا ہوا تھا اور ٹیماٹر کو میں نے اس کے بیچ نگال کے اس کو باری باری کٹ لیا تھا پیزا پین میں ہاتھ سے اچھے سے پھیلائیں گے نیچے ہم اکتا سا آئل لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم دو کے اس طرح ہاتھ سے اچھے سے پھیلائیں گے اس کے بعد یہ فوک لیں گے اس سے اس طرح کر کے ہم فوک سے ہم اس طرح کر کے نشان لگا دیں گے پیزا سوس لگائیں گے پیزا سوس بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ سے آپ گھر میں ہی سے ضرور بنایے گے ہم نے سب چیزیں گھر میں ہی رڈی کی ہیں ہم نے سب چیزیں گھر میں ہی رڈی کی ہیں پیزا سوس اچھے سے لگا دیں گے ہم اس کے بعد ہم موزیلا اور چیز دونوں کو ہم کردو کش کر لیں گے اور پیزا سوس لگا دیں گے اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم چکن دکھا ڈال دیں گے اس کے اوپر ایک لیر سب سے پہلے ہمیں چیز کی سوس کے بعد لگائیں گے اس کے بعد چکن دکھا رکھیں گے اس کے بعد ہم اس پر ویجیٹیبلز ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس پر ویجیٹیبلز ڈال دیں گے جس میں یہ شملا میرچ، تمارٹر، انین تمارٹر ڈالیں گے ہم پر شملا میرچ یہ جو دوپ پیار کیا تھا ہم نے اس میں تین سمال سائز کے پیزاز بن جائیں گے اور اگر ہم ایک بڑا لارج سائز کا پیزا بنائیں گے تو ایک سمال بن جائے گا اور ایک لارج پیزا بن جائے گا 2 کپ مہدے سے جب سب سبسریاں ڈال دیں تو اس کے بعد پھر دبارہ سے ہم موزیلا اور شیئرڈ چیز اوپر چھڑھیں گے اور تھوڑا سو اوریگینوں اوپر ڈال دیں گے یہ جی میرا سٹون ڈال ریڈی ہے تقریباً میں نے پندرہ منٹ پہلے اس کو ہلکی آج پر میں نے رکھا ہوا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے اس پر ہم اپنا پیزا رکھتیں گے پیزا چیکھے ہمارا پیزا ریڈی تھا دیکھئے پتی لیا ون میں بھی فیزے کا ریزلٹ کتنا اچھا آیا ہے بہت یمی بہت زبردست ہمارا پیزا ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو گھر والوں کو بچوں کو یقیناً بہت بسند آئے گا اس میں ساتھ میں کیچپ رکھی ہے گولٹرنگ ہے دھر میں ضرور بنائیں اور انجوائے کریں کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی نیا دیکھنے والے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک پلیز ضرور دیکھا کریں اس کے بعد آپ کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بومیاب رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی